اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے آپ کا ٹھک ٹھک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میز بان محمد عاصف افضل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایکسل کے اندر کس طرح سے سمارٹ آرٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ سمارٹ آرٹ جو ہے ہمارے پاس جب آپ نے کلیسٹ ٹائپ کی چیزیں جو ہیں انہیں گرافیکلی یا ویڈیو لی جو ہے وہ انہیں ریپیزنٹ کرنا ہو تو آپ پھر سمارٹ آرٹ کا سارہ لیتے ہیں اس سمارٹ آرٹ جو ہے آپ کی لسٹ ٹائپ کی چیزوں کو جو ہے وہ ریپیزنٹ کرنے کے لیے یعنی گرافیکلی ریپیزنٹ کرنے کے لیے بڑی ہی یوز فور ہوتی ہے یہ آپشن ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے انزرٹ کی ٹیپ کے اندر الیلسٹریشن کے جو سب ٹیپ ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ یہ اویلیبل ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک جو ہے وہ وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ہمارے پاس کافی ساری جو ہیں وہ لسٹ پڑی ہوئی ہیں آپ ان میں سے اپنی انفارمیشن کے مطابق ہیں اپنی لسٹ کے مطابق جو آپ ریپیزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیلٹ کر سکتے ہیں ہمیں عام طور پر سمپل لسٹ کی ضرور پیش آتی ہے تو میں یہاں پہ ایک سمپل لسٹ جو سیلٹ کر لیتا ہوں سیلٹ کرنے کے بعد میں اسے اوکے کے اوپر کلک کروں گا تو یہ لسٹ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی آپ یہاں پہ ڈریکٹلی کلک کرتے وجہ اس کے اندر ٹیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سب سے جو بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس پین کے اوپر کلک کریں ٹیکس پین پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ٹیکس پین اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم کچھ ٹیٹا جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ماسٹر جو ہے ہمارے پاس ایک جو ٹیکس پین کے اندر ایک لسٹ لکھ لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ گراجویشن ہے چیکے جی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں انٹرمیڈیٹ یہ ہمارے پاس ڈیفرنڈ ایڈکیشنل لیول ہیں تو میں ان کی انفرمیشن یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو ماسٹر کے اندر ہم یہاں پہ لیے وہ لیٹس ایک کچھ سب ہیڈنگ جو ہے اگر آپ دیکھیں ڈریکٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک جو ہے وہ اور لسٹ ایڈ ہو جائے گی لیکن میں اگر یہاں پہ ٹیپ پیس کر لیتا ہوں تو اب یہ اس کے اندر لکھنا شروع کر دے گا مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کہتا ہوں ہمارے پاس ایڈکیشن ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کے ساتھ جو ہے وہ انگلیش کی آپشن آبیلیبل ہے اسی طرح ہمارے پاس گریجویشن کے اندر جو ہے اور میں کہہ دیتا ہوں جی بی ایس ای کے آپشن آبیلیبل ہے ہمارے پاس جو ہے اور بی ایس کے آپشن آبیلیبل ہے ہمارے پاس جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹیپ پیس نہیں کیا ہوا تو اس نے لسٹ بنا دیئی ہے تو آپ ان کے شروع میں کلک کرتے ہوئے ٹیپ پیس کر دیں تو ان کو جو ہے وہ گریجویشن کی سب لسٹ میں لے آئے گا ہمارے پاس انٹرمیڈیر کے اوپر جو ہے وہ میں یہ کہہ دیتا ہوں جی پہلی میں ٹیپریس کر لیتا ہوں کہ ایف ایس ہی ہمارے پاس یہ ہے اور ساتھ جو ہمارے پاس ایف ای ہے تو یہ ہمارے پاس جو ایک اس طرح سے کچھ لسٹ بن جائیں گی اگر آپ کچھ اور جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انٹرپریس کرتے ہوئے جیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی لسٹ بنا سکتے ہیں اور ان کو آپ ریپیزن بھی کر سکتے ہیں بیک سپیس سے آپ کا جو ہے وہ مین لسٹ میں چلا جائے گا یہاں پہ اگر آپ جو ہے وہ میٹریکولیشن ہم لیٹسے ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ یہاں پہ میٹریکولیشن کو ایڈ کر لے گا اور میٹریکولیشن کے اندر اگر آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں لیٹسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سائنس اور ہمارے پاس جو ہے وہ آرس کے آپشن آویلیبل ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ لکھی جائیں گی آپ اگر اس کا سائز چین کرنا چاہ رہے ہیں کنٹرول پریس کرتے ہوئے آپ اس کا سائز چین کر لیں آپ ویسے بھی اس کا سائز یا وہ چین کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہے آپ نے یہ لسٹ بنا لی آپ نے اسے پروپر فارمیٹ کے اندر جائے سارا ڈیٹا لکھ لیا اب اگر آپ چین کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بڑی ساری آپشن ہیں اگر آپ اس پہ کلک کریں گے کہ آپ یہ لسٹ کچھ اس طرح سے بن کے آ جائے گی اس پہ کلک کریں گے کچھ اس طرح سے بن کے آ جائے گی اور اسی طرح ہمارے پاس یہ لسٹ بھی اس طرح سے آ جاتی ہے اور ہم چلیں اس کو جو ہے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ لسٹ بن کے آ جائے گی یہ زبرلسٹ لسٹ آپ کے پاس بن کے آگئی ہوئی ہے آپ کی کلر کمبینیشن چین کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ کلک کرتے ہوئے آپ color combination کوئی سب بھی لے کے آ سکتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح ہم یہ color combination لے آئے ہیں تو یہ color combination جو ہے آپ اس کو بعد میں chain بھی کر سکتے ہیں ہم فرض کر لیں اب اس کے اندر جو ہے کچھ اور chain کرنا چاہ رہے ہیں ہم اسے main کو select کر لیں گے select کرنے کے بعد یہاں بھی ہمارے پاس اور بھی option available ہے مثال کے طور پر آپ اسے جو ہے کچھ اس طرح سے لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو یہ style کے اندر 3D style کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا یہ 3D style جو ہے اگر آپ اس کو بعد میں chain کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ style بھی available ہے آپ اس style کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ different قسم کی چیننگ جو ہے وہ اس کے اندر کر سکتے ہیں آپ نے دوبارہ text کے اندر کوئی چیننگ کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور جو اگر آپ نے جو ہے کوئی style میں کوئی color میں چیننگ کرنی ہے کوئی list میں چیننگ کرنی ہے مثال کے طور پر ہم جو ہے کوئی اور list لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے چیننگ کر سکتے ہیں تو امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ چیننل پر نئے ہیں تو چیننل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ملا کے بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پر پہنچتے رہے ہیں